حال ہی میں گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا ایکشن تھریلر ڈراما دنیا پر کے مرکزی اداکاروں رمشا خان اور خوشال خان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ڈراما پاکستانی تاریخ کا مہنگا ترین ڈراما ہے اور اس کی شوٹنگ کے دوران استعمال کی گئے ٹکنالوجی فلموں والی ہے رمشا خان اور خوشال خان نے سمتنگ ہارٹ شو کو دیئے گئے انٹرویو میں ڈرامے سے متعلق کھل کر بات کی اور بتایا کہ ڈرامے کی کہانی افثانوی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تمام کردار افثانوی ہے رمشا خان کا کہنا تھا کہ دنیا پر کی شوٹنگ پنجاب اور خیبر پختنخواہ سمیت گلگت اور ازاد کشمیر کے علاقوں میں بھی کی گئی اور ہر جگہ پوری کاسٹ اور دیگر افراد ساتھ جاتے تھے خوشال خان نے بتایا کہ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے کیمرہ سے لے کر ایکشن ڈریکٹر اور کاسٹیوم ڈیزینر بھی الگ الگ تھے ایک سوال کے جواب میں رمشا خان نے بتایا کہ ڈرامے کی کہانی ایک طرح سے انتقام اور خاندانی و قبائلی تصادم کے ارد گرد گھومتی ہے اور وہ ڈرامے میں اپنے بھائیوں کے قتل کا بدرہ لیتی دکھائی جاتی ہیں خوشال خان کے مطابق وہ بھی ایک طرح سے اپنے خاندان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جہاں اچھے کام کرتے دکھائی دیں گے وہیں وہ غلط روپ میں بھی نظر آئیں گے ایک اور سوال کے جواب میں رمشا خان نے دعویٰ کیا کہ دنیا پر شہرہ آفاق ہالی وڈ سریز گیم آف تھرونز کی کاپی نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسری فلم کو دیکھ کر یہ ڈراما بنایا گیا البتہ ممکن ہے کہ لوگوں کو بعض مناظر دوسری سریز اور فلموں جیسے نظر آئیں اسی طرح خوشال خان کا کہنا تھا کہ ڈرامے کا نب دنیا پر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبارتی سریز مرزا پر کی کاپی ہے ڈرامے کی بجٹ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر دونوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا پر پاکستانی تاریخ کا مہنگہ ترین ڈراما ہے لیکن انہیں درست انداز میں معلوم نہیں کہ شوٹنگ پر کتنا خرچہ آیا محزبان نے جب انہیں بتایا کہ رپورٹس ہیں کہ دنیا پر کی تیاری میں 25 سے 30 کروڑ روپے لگے ہیں تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اس پر دونوں ادھکاروں نے جواب دیا کہ انہیں بجٹ کا درست علم نہیں البتہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا پر مہنگہ ترین ڈراما ضرور ہے ڈراما سریل دنیا پر کی پہلی کس گرین ٹی وی پر 25 ستمبر کو نشر ہوئی تھی اس کی کہانی دنیا پر نامی افسانوی علاقے اور اس پر بادشاہی کے لیے جنگ لڑنے والے خاندانوں کے گد گھومتی ہے ڈرامے کی ہدایتکاری شاہد شفاعت نے دی ہے اس میں رمشا خان، نمان، اجاز، منظر، سہبائی، خوشال خان اور دیگر بڑے اداکار موجود ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پہلی قسط کی حوالے سے میں نے جب یہ ڈرامے کا ٹیزہ دیکھا تھا تو تب ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈراما شاندار ہونے والا ہے اب شروع میں جیسے ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو سب نے کہہ دیا تھا کہ مرزا پور کی کاپی ہے حالانکہ نام کے علاوہ اس میں کچھ بھی ایک جیسا نہیں دنیا پور ایک الگ اور منفرد سٹوری ہے اس کی پرموشن میں بہت زبردست طریقے سے کی گئی تھی اب بات کرتے ہیں کہانی پر جو ظاہری سی بات ہے قسط کے ساتھ ساتھ اور کھلتی جائے گی کہانی شروع ہوتی ہے سمی خان سے جو کہ بس میں بیٹا ہوتا ہے اور کنڈکٹر بتاتا ہے کہ دنیا پور کتنا خطرناک ہے اس کے انٹروں میں ہی ایک بہت زبردست وائب تھی میں نے تین چار بار دوبارہ سے پلے کیا اس کے بعد نمان اجاز کی دبنگ طریقے سے انٹری ہوتی ہے اور معاملات بتاتا ہے اور ایک نیا ایکٹر شاید علی رضا نام ہے اس کا وہ اس کی بڑی شاندار اداکاری رہی اس نے محبت گمشدہ میری میں بھی اداکاری کی تھی اس کے بعد ایک ریس ہوتی ہے جو کہ بڑی شاندار طریقے سے فلمائی گئی ہے یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک پاکستانی ڈراما ہے ہمارے خوشال خان کو بھولا دکھایا گیا ہے جو کہ بہترین ہے اور اس کا ڈراؤنا روپ آگے چل کر اور مزا دے گا رمشا خان کی ایکٹنگ بھی لا جواب تھی اور ڈرامے کی شوٹنگ بھی ایک پرفیکٹ جگہ پر کی گئی ہے پہلی قسط کا ہر سین لا جواب اور شاندار تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا کیا بنتا ہے اور میرے حساب سے یہ ایک مہینے میں پہلی قسط پر سو ملین ویوز کا حق رکھتا ہے آپ لوگوں کا اس میں کیا خیال ہے اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا